اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یو ٹیوب چینل دنوں سے جو ہے میں نے کسی گاڑی کا ریویو نہیں کیا کچھ پرسنل مسروفیات کی وجہ سے اور آج میں تین گاڑیوں کا ریویو کروں گا ٹویٹا کرولا جی ایل آئی ہے یہ دو آدھر اٹھارہ مارڈل اور ایک ٹویٹا کرولا دو آدھر سترہ مارڈل ہے نیو شیم میں وہ بھی ٹویٹا کرولا جی ایل آئی ہے اور ایک گاڑی ہے ہونڈا سٹی دو آدھر اٹھارہ مارڈل وان پینٹ تھری مینوال تو ان تینوں گاڑیوں کا میں ریویو کروں گا اگر میں ایک ساتھ ان تینوں گاڑیوں کی ریویو کرتا ہوں تو پھر ہماری ویڈیو کی لینٹ جو ہے بڑھ جائے گی لیکن آج میں کیا کرتا ہوں کہ پہلے اس کا ریویو کر لیتا ہوں بعد میں سترہ مارڈل جو نیو شیم میں اس کا اور لاسٹ میں جو اپنا ہونڈا سٹی ہے دو آدھر اٹھارہ مارڈل اس کا ریویو کروں گا تو یہ ڈیلی جو ہے علیہ دہ علیہ دہ ویڈیو جو ہے میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا تو اس گاڑی کا میں کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لیکن یہاں پر میں آپ کو اطلاع دیتا جاؤں کہ اگر آپ لوگ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہو تو اب بھی ویزٹ کریں ہماری ویب سیٹ زوارکارز ڈاٹ کام اور ہماری ویب سیٹ پر اپنی گاڑی کا ایڈ پوسٹ کریں انشاءاللہ آپ کی گاڑی کا ایڈل آپ کو جنون کسٹمر کو دکھائے جائے گا اور آپ کی گاڑی منٹوں میں سیل ہوگی اور ہماری ویب سیٹ پر الحمدللہ پورے پاکستان سے لوگ اپنی گاڑیوں کو سیل کرنے کے لیے ایڈ لگاتے ہیں تو وہاں سے آپ اپنے لیے گاڑی خرید بھی سکتے ہو اگر ابھی تک آپ نے زوار موٹرز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کے اطلاع آپ کو ملتی رہے سو بینہ ٹائم میچ کے ہم شروع کرتے ہیں ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی وان پینٹ تھری دوہزار اٹھارہ موڈل کا ریویو سو یہ ہمارے سامنے ہے ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی وان پینٹ تھری دوہزار اٹھارہ کا موڈل ہے سیلور کلر میں میں گاڑی کے فرنٹ میں موجود ہوں تو فرنٹ سے جو ہے آپ لوگ اس گاڑی کے پوری لک دیکھ سکتے ہو فرنٹ میں سب سے پہلے جو ہے ہم اس گاڑی کی فرنٹ کے ہیڈ لائٹ دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی کے فرنٹ کے آپ لوگ جو ہے ہیڈ لائٹ دیکھ سکتے ہو ان کی کڈیشن ٹھیک ملنے والی ہے ہیچے یہاں پر اس گاڑی میں آپ کو فوگ لیمز دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ اس گاڑی میں آفٹر مارکیٹ ہیں اچھ اس گاڑی کا جو بونٹ ہے یہ اس کا کمپلیٹلی آفٹر مارکیٹ ری پینٹڈ ہے ٹھیک ہے گاڑی کا جو بونٹ ہے یہ آپ کو جنوان نہیں ملنے والا یہ گاڑی کا ہے ٹوٹل آفٹر مارکیٹ ری پینٹڈ اور گاڑی کا بمپر بھی ری پینٹڈ ہے ٹھیک ہے اور ری پینٹ کی ریزن جو ہے بکول آنر کے سکریٹ چاہے لیکن الحمدللہ میری کامیابی کی میجر ریزن بھی یہی ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں حالانکہ ایسی گاڑیوں کے جو آنر ہوتے ہیں وہ گاڑی کی چیزیں ہیڈن رکھتے ہیں بٹ اگر کوئی گاڑی کی چیز ہیڈن رکھے تو میں اس گاڑی کا ریویو بھی نہیں کرتا تو بونٹ گاڑی کا شاور ہے ری پینٹڈ ہے بٹ سیل ٹھیک ہے جب میں بونٹ آپن کروں گا تو آپ کو دکھاؤں گا یہ گاڑی کے آپ لوگ جو ہے فرانٹ کی ونڈ سکرین دیکھ سکتے ہو فرانٹ ونڈ سکرین بھی گاڑی کی جو ہے یہ ہمیں ٹھیک ملنے والی ہے تو یہ گاڑی کی فرانٹ سائیڈ تھی فرانٹ سائیڈ میں آپ کو بتا دیا کہ گاڑی کا بونٹ اور گاڑی کا جو بمپر تھا یہ ہمیں ری پینٹڈ ملا تو آپ جو ہے ہم گاڑی کی چلے جاتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں سو اب جو ہم گاڑی کی دیکھ لیتے ہیں لیوٹ سیڈ میں جو ہے گاڑی کی آپ لوگ پوری لک دیکھ سکتے ہو لیوٹ سیڈ میں گاڑی کے جہاں تک یہ فرنٹ فینڈر کا تعلق ہے تو گاڑی کے فرنٹ فینڈر کے اوپر جو پینٹ ہے یہ اس میں جو ہے جینون پینٹ ہے ٹیرز وغیرہ کہ اگر میں بات کروں تو گاڑی میں یورو سٹار کے ٹیرز ہیں اور ٹیر کی کنڈیشن جو ہے گاڑی کی ٹھیک ہے اس کے بعد اس گاڑی کا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا اپنا لیوٹ سیڈ میں اس کا جو فرنٹ سیڈ کا اس کا دور ہے تو سب سے پہلے جو ہم اس کی سیل وغیرہ چیک کر لیتے ہیں تو یہ سیل آپ اس کی دیکھ سکتے ہو سیل اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اندر سے جو ہے اس کا جو اپنا دور پڑا اس کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بار سے جو ہے اس گاڑی کا یہ دور جو ہے یہ اس کا جینون ہے جو بیک سیڈ کا دور ہے اس کے اوپر گاڑی میں ری پینٹ ہے لیکن ہم گاڑی کا جو ہے یہاں پر چیک کر لیتے ہیں اس کی سیل وغیرہ تو سیل وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گاڑی کی ٹھیک پڑی ہیں سیل کہیں سے کوئی ڈیمیج نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم اس گاڑی کا یہ بیک سیڈ کا فینڈر دیکھ لیتے ہیں بیک سیڈ کا فینڈر گاڑی کا جینمن ہے دگی کے اوپر گاڑی میں کسی قسم کا یہاں پر کوئی ری پینٹ نہیں ہے یہ گاڑی کے کمپلیٹ آپ جو ہے اس کے ٹرنک کا اوپر والا حصہ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جو ہے ہم گاڑی کا یہ چھت کی میں بات کروں تو چھت کے اوپر گاڑی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح اور لے پڑتے ہیں کیونکہ یہ اصل میں اوپر جو لگا ہوا ہے یہ کلر آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے اس لئے آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا بہرحال اس کے اوپر کچھ چھوٹے چھوٹے سے نا ہے اس کے اوپر اپنا ڈینٹ ہے بیک سیڈ میں آگے کی طرف یہ ٹھیک ہے تو گاڑی کے یہ جو سیڈ ہے اس میں فینڈر فرانٹ جینمن ملا یہ دور بھی ٹھیک ہے یہ والا دور جو ہے اس کے اوپر ری پینٹ ہے اور بیک سیڈ کا فینڈر بھی گاڑی کا ہمیں ٹھیک ملا تو اب ہم گاڑی کے ریئر سیڈ میں آ جاتے ہیں تو ریئر سیڈ میں جو گاڑی کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو ٹرنک کا یہ اوپر والا ہی سیڈ ہے ہمیں ٹھیک ملا یہاں پر جو ہے گاڑی میں یہ بیک سیڈ بھی ٹھیک ہے اور بیک سیڈ کے گاڑی میں جو لائٹس وغیرہ ان کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے اور گاڑی کا جو بیک سیڈ کا اس کا بمپر پڑا ہے یہ گاڑی کا آفٹر مارکیٹ ری پینٹ دے گا ہے باتی گاڑی کی جو بیک سیڈ کی ونڈشیل وغیرہ ہے اس کی کنڈیشن ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں ہائی موٹر لیمپ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اب ہم گاڑی کی پوری رائیڈ سیڈ دیکھ لیتے ہیں سو رائیڈ سیڈ آپ گاڑی کی پوری دیکھ سکتے ہو رائیڈ سیڈ میں گاڑی کا جو بیک سیڈ کا فینڈر پڑا ہے رائیڈ سیڈ گاڑی کی تقریبا جائے نوان ہے ٹھیک ہے لیف سیڈ میں ہے گاڑی میں جو چیزیں تھی ری پینٹڈ وغیرہ میں نے آپ کو بتا دی اور یہاں پر گاڑی میں یہاں پر ہلکا سا ڈینٹ ہے اور ایک اس جگہ کے اوپر ٹھیک ہے باقی جو ہے گاڑی کا یہ ٹائر وغیرہ کی کنڈیشن جو ہے گاڑی کی ٹھیک ہے تو یہ سیڈ گاڑی کی ٹھیک ہے اس کی اوپر جو ہے ری پینٹ نہیں ہے اور ہم گاڑی کی سیل اس دور کو بھی اوپن کر کے جو ہے ہم اس کی سیل وغیرہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی کی جو سیل پڑی ہے یہ اس کی جینبان ہے تو باقی اس دور کے اوپر مجھے کسی قسم کا کوئی سکریچ بھی نظر نہیں آرہا اور ڈرائیور سیڈ والا دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈرائیور سیڈ والا دور بھی گاڑی کا ہمیں ٹھیک ملا فرانٹ فینڈر بھی گاڑی کا ٹھیک ہے بونٹ گاڑی کا ری پینٹ ہے اور ہم انٹیریئر دیکھ لیتے ہیں گاڑی کا تو انٹیریئر میں اس گاڑی میں جو ہے ہمیں اور سائیڈ وینڈوز کو آپ یہ اڈون کرنے کے یہاں پر ہمیں اس گاڑی میں بٹن مل جاتے ہیں اس کے پاس گاڑی کا آپ لوگ ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہو سیڈ وغیرہ کی کنڈیشن گاڑی کے اس کے اوپر سیڈ کور آفٹر مارکیٹ لگائے گئے ہیں تو گاڑی کے اوپر تقریباً 76000 کلومیٹر ڈرائیو ہو چکی ہے اور ہم گاڑی کا انٹیریئر دیکھ لیتے ہیں گاڑی کا انٹیریئر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو انٹیریئر جو ہے گاڑی کا اس کا جو ڈیش بورڈ وغیرہ ہے اس کی کنڈیشن ٹھیک ہے یہ گاڑی کا کمپلیٹلی آپ اس کا ڈیش بورڈ آپ نے دیکھ لی ہوگا اگر میں ویل سٹیرنگ کی بات کروں تو اس کی کنڈیشن بھی ٹھیک اور اس کے اوپر آپ کو سیفٹی فیچر میں ائر بیگ مل جاتا ہے یہ گاڑی کا پورا میٹر کے انٹر فیس دیکھ سکتے ہو آفٹر مارکیٹ گاڑی میں انڈرائیڈ پینل جو ہے یہ گاڑی میں انسٹال ہے فائی فار ویڈ وان ریورس گاڑی میں ہے مینویل ٹرانس میشن اے سی وغیرہ گاڑی کا ورکنگ میں ہے باقی اندر سے گاڑی کا آپ لوگ جو ہے اس کا انٹیریئر وغیرہ دیکھ سکتے ہو یہ چھت کے اوپر لوگ آفٹر مارکیٹ لگوا لیتے ہیں تو اس کا جو یہ فیدہ ہوتا ہے کہ نیچے سے جو چھت وغیرہ ہے گاڑی کی وہ ڈسٹ وغیرہ نہیں جاتی بہرحال یہ گاڑی کے آپ جو ہے ریئر سیڈ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر گاڑی میں جو ہے آمرہ صاحب کو دیا گیا ہے جس کے اوپر یہ کشننگ وغیرہ کی گئی ہے تو گاڑی کا انٹیریئر اندر سے جو ہے ہمیں بالکل نیٹن کلین ملا گاڑی کا انٹیریئر ٹھیک ہے اب ہم گاڑی کا انجن دیکھتے ہیں پھر آپ کو پرائس بتاتا ہوں سو یہ گاڑی کا اندر سے آپ لوگ انجن وغیرہ دیکھ سکتے ہو تو گاڑی کا اندر سے انجن کی کنڈیشن مارڈل کے ساب سے ٹھیک ہے اور گاڑی کا کیونکہ جو بونٹ ہے یہ ری پینٹڈ ہے لیکن یہ اندر سے آپ جو ہے بونٹ کی سیل وغیرہ چیک کر سکتے ہو سیل پورے بونٹ کی ٹھیک پڑی ہے اب اس کی ری پینٹ کی جو ریزن ہے وہ کچھ سکریچز ہیں یا جو بھی بہرحال وجہ ہے گاڑی میجر ایکسیڈنٹل تو مجھے نہیں لگ رہی پھر بھی میں دیکھتا ہوں یہ آپ نے دیکھا ٹھیک تھا اور یہاں پر جو ہے یہ گاڑی کے جو کوپے شریف ہوتے ہیں ان کی سیل وغیرہ بھی گاڑی میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کہیں سے کوئی سیل وغیرہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے یہ بوٹل اس میں آفٹار مارکیٹ لگائی گئی ہے دوبارہ ہے اور باقی نیچے گاڑی بارحال کوئی میجر ایکسیڈنٹل نہیں ہے یہ والی پلیٹ گاڑی میں چینج کی گئی ہے یہ بتا رہی ہے اس پر بھی انشاءاللہ میں ایک تفصیلا ویڈیو بناوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے تو بارحال گاڑی کو کسی چیز نے ہٹ کیا ہے سامنے سے لیکن اس گاڑی کا جہاں تک مجھے لگتا ہے تو اس گاڑی کے بونٹ کو بھی آفٹار مارکیٹ ہاں یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں تو گاڑی کا جو بونٹ ہے اس کو چینج کیا گیا ہے اور یہاں پر گاڑی کے فرنٹ میں جو ہے کوئی چیز جو ہے کسی چیز نے کوئی بڑا تو خیر اس کو ہٹ نہیں کیا بارحال اتنا کیا کہ گاڑی کا بونٹ بغیر آفٹار مارکیٹ ڈلوانا پڑا تو گاڑی کے اندر جو بھی ریالٹی تھی نہ پہلے آپ سے کبھی چھپائی نہیں نہ آج آپ سے چھپائی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں قیمت بتاتا ہوں یہاں پر یہ جو پٹیس ہی ہے اور اس کا آپس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کلر بھی میچ نہیں ہو رہا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ ان کو ضرور دیکھ لیا کریں جب بھی آپ لوگ گاڑی لینے جاتے ہو تو آپ کو اب ایسی گاڑی دکھائی جائے گی کہ جی یہ جینوانا ہے لیکن آپ لے جائیں گے تو بونٹ آفٹار مارکیٹ ہوگا کچھ سائیڈ میں جو ہے گاڑی میں ری پینٹ ہوگا تو آپ کے لیے کافی پین فول ہوگا بارحل دو آزار اٹھارہ مارڈل ہے لاہور کی ریجسٹریٹ ہے سو میں اس گاڑی کے آپ کو پرائس بتاتا ہوں لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک اطلاع دیتا جاؤں کہ جو سکرین کے اوپر آپ کو نمبر شو ہوتا ہے فار اگزمپل آپ اس گاڑی کا جو ہے دو آزار اٹھارہ مارڈل جی ایل ای کا آپ ریویو دیکھ رہے ہو تو کال بہت زیادہ آنے کی وجہ سے میں ہر آنے والی کال جو ہے آپ کی نہیں سن سکتا بہت سی کال جو ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں سو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مجھے ٹیکسٹ کر دینا ہے اب اس نمبر کے اوپر ویڈیو نہیں بننا ہوا جو نمبر آپ کو سکرین کے اوپر شو رہا ہے اس کے اوپر ویڈیو تو نہیں بننا ہوا آپ ویسے مجھے نہ ایک میسج کر دیا کریں ٹیکسٹ کر دیا کریں ٹھیک ہے اس گاڑی کی پرائس پچیس لاکھ ہے تو آپ نے لکھنا ہے اب اس گاڑی کی جو میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کی ڈیمانڈ آنر ڈیمانڈ پچیس لاکھ روپے اگر آپ خریدنا چاہتے ہو اور میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تو آپ نے جسٹ اتنا لکھنا ہے جس گاڑی کا آپ نے ریویو کیا تھا اس کی ڈیمانڈ پچیس لاکھ تھی سلور کلر میں ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی تو ہم یہ لینا چاہتے ہیں اس طرح کا ٹیکسٹ آپ چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو کال بیک کروں گا تو اس گاڑی کی پرائیس ہے پچیس لاکھ روپے خریدنے کے لیے جو سکرین کی اوپر آپ کو نمبر شہ رہا ہے اگر میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر سکتا تو اس کی اوپر ایک عدد ٹیکسٹ کر دیا کریں کیونکہ ٹیکسٹ میرے جو ہے وہ ان باکس میں پڑا ہوتا ہے اور وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ پھر میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں اور اگر آپ کی کال آتی ہے تو میں ہر آنے والی جو کالز ہوتی ہیں ان کو کال بیک اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت سی جو ہے کالز آتی ہیں اور پھر مجھے نہیں پتا ہوتا کہ یہ کالز مجھے کس گاڑی کے لیے یا کس انفارمیشن کے لیے کی گئی میرے خیال سے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے ٹیکسٹ چھوڑ دیا کریں اگر میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا اگر میں بیزی ہوتا ہوں یا کال زیادہ آ رہی ہوتی ہیں تو پچیس لاکھ روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے لاہور کی ریجسٹریٹ ہے تمام کاغذات موقع پر اویلے بل ہیں کوئی ڈاکومنٹس گاڑی کا میس نہیں ہے